اعوذ باللہ من الشتیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اغسط 1984 کی سترہ تاریخ ہے اور مسلسل درس کی بجائے جیسا کہ آپ نے اعلان میں سن لیا تھا آج یومِ آزادی کی تقریب کی سلسلے میں ایک خصوصی درس پیش کیا جائے گا آزادی کا لفظ تو دنیا میں قریب قریب اب ہر شخص کی زبان پر ہے لیکن آزادی اور آزادی کے مفہوم میں اتنا فرق ہے جتنا بعض اوقات آزادی اور غلامی میں فرق ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم اپنے آپ کو آزاد سمجھے لیکن در حقیقت وہ غلام کی غلام ہی ہو ہندوستان میں آزادی کی تاریخ یوں کہ یہ کہ قریب 1921 سے چاری تھی یہ گناہگار تو اس زمانے سے اس میں کاملتا ہے اس آزادی سے ہندووں کی تلائی وہ تاریخ تھی آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ہندووں کی زبان میں آزادی کے لیے لفظی کوئی نہیں وہ بدیشی اور صدیشی جانتے تھے ان کے نزدیک آزادی سے مخہوم تھا انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر ان کی جگہ اپنی حکومت قائم کی جائے یعنی ہندووں کی حکومت قائم کی جائے یہ آزادی علامہ اقبال کے دور میں زیادہ زور پکڑ گئی تھی لیکن یہ اس آزادی کی تاریخ سے کنارہ کشت ہے مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کی حضرت علامہ کے ساتھ جو بات ہوئی ہے وہ بڑی مشہور ہے اس میں انہوں نے علامہ اقبال سے کہا تھا کہ جب آپ کا مقصد بھی انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنا ہے اور اس آزادی سے بھی یہی مقصود ہے تو آپ اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے علامہ اقبال کی انگریز انگریزیت دشمنی کا تجھے عالم تھا کہ آپ ان کے کلام دیکھئے اس کا بیشتر حصہ افرنگ اور تازیب افرنگ یہی کے خلاف ہے فریاد زے افرنگ اور دلازی افرنگ عالم ہما ویرانہ زے چنگیزی افرنگ سارا کلام ان کا اسی محضور پہ بھرا پڑا ہے تو ان سے کہا گیا کہ جب اس قدر دشمن ہے آپ فرنگ اور فرنگیت کے انگریز اور انگریزیت گئے تو پھر اس تاریخ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے تصورِ آزادی اور ہمارے تصورِ آزادی میں فرق ہے آپ اتنی ہی کوئی آزادی سمجھتے ہیں کہ انگریز جہاں سے چلا جائے اور آپ اپنی حکومت قائم پر لیں لیکن ایک مسلمان کے نکتہ یا نگاہ سے آزادی کا مفہوم کچھ اور ہے انہوں نے انہیں لکھا تھا حضرت علامہ نے انہیں لکھا تھا مسلمان ہونے کی حسیت سے انگریز کی غلامی کے بند توڑنا اور اس کے اقتدار کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے لیکن اس آزادی سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں بلکہ ہمارا اول مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقتور بن جائے اس لئے مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا جس کی بنیادیں انہیں حصولوں پر ہوں جن پر انگریزی حکومت قائم ہے ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم کرنا کہ معنی دارت ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کلیتا نہیں تو ایک بڑی حد تک دارال اسلام بن جائے لیکن اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ جیسا دارالکفر ہے ویسا ہی رہے یا اس سے بھی بہتر بن جائے تو مسلمان ایسی آزادی وطن پر ہزار مرتبہ لانت بھیتا ہے ایسی آزادی کی راہ میں لکھنا بولنا روپیہ سرک کرنا لٹھیاں کھانا جیل جانا گولی کا نشانہ باننا سب کچھ حرام اور قطعی حرام یہ تھا آزادی کا مفہوم مسلمانوں کے نزدیک جس کی ترجمانی علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کی کہ یہ دارالاسلام بن جائے ہم نہیں بلکہ اسلام آزاد کو آپ نے یہ چیزیں تو عام طور پر ہمارے نام نحاظ رانماؤں کی زبان سے سنی ہوں گی کہ صاحب وہ پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہندو بڑا تنگ نظر واقع ہوا تھا اس سے ہم مجبور ہو گئے تھے وہاں معاشی کشات کی کچھ صورت نہیں رہی تھی اس لیے ہم نے یہ کچھ چاہا تھا ہم اپنی حکومت چاہتے تھے اس لیے یہ چاہا تھا اور جنہوں نے یہ تصور دیا تھا پاکستان کا انہوں نے خود واضح کر دیا تھا کہ ہم کیا قام سی آزادی چاہتے ہیں یہ تھی وہ آزادی جس کا تصور ان حضرات کے ذہن میں تھا انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اسلام آزاد ہو جائے مولانا مدنی علیہ الرحمنہ نے کہا اس کے جواب میں کہ آپ اسلام کی آزادی فرماتے ہیں نا ہندو اس کی زمانت دیتا ہے کہ یہاں اسلام آزاد ہوگا ان کے الفاظ یہ تھے کانگرس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی رہتی ہیں اور پاس ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے تحفظ اور مفاد کو ٹیس نہ لگے تو پیری بات ہے کہ آپ اسلام کی زمانت چاہتے ہیں افعادت چاہتے ہیں ہندو اس کی زمانت دیتا ہے پھر آپ کیوں نہیں چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ تبسوں میں زیر لبی کے ساتھ پرمایا مولانا جو فرق آزادی اور آزادی کے مفہوم میں بیان کیا ہے نا اس سے کہیں زیادہ فرق اسلام اور اسلام کے مفہوم میں ہے آپ حضرات کے نزدیک اسلام وہ ہے جو ہمارے دور مدوقیت میں وضع ہوا تراشا گیا اور اس میں مسلمان غلام کا غلام رہا مسلمان کے نزدیک آزادی سے مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک خدا کا اطاعت گزار ہو اور کسی انسان کی حکومت اس کی اوپر نہ ہو اور آپ جس اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں اس میں سوائے اس کے کہ آپ کو چند اعتقادات کچھ شخصی قوانین ان کی آزادی ہو اس سے آگے تو کوئی آزادی ان کو نہیں ملے گی یہ فرق ہے آپ کے اسلام میں اور اس اسلام میں جس کی خاطر ہم آزادی چاہتے ہیں اس موضوع پر بھی اقبال کے بہت سے اشار آئیں گے انہوں نے کہا تھا کہ انداز بیان گرچے بہت شوخ نہیں ہے انداز بیان گرچے بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اُتر جائے میری بات یا وسط احلاس میں تکبیر مسلسل یا خاط کے آغوث میں تطبیح و مناجات وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مس یہ مذہب ملہ و جمادات و نباتات اس کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس جہاد میں شریف ہوں آپ جسے مذہب کی اسلام کی آزادی کہتے ہیں وہ ان کا مشہور شعر کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد کیا چیزیں یہ لوگ کہا گئے ہیں لیکن جس طرح مسلمان کو قرآن سے ہٹا دیا گیا ہے اسی طرح سے اقبال کے یہ پیغام جو ہیں آپ دیکھیں گے کسی کی زبان پر نظر نہیں آتے اگر کہ اقبال کے دن میں ہی سال میں ہی منایا جاتے ہیں بسم اللہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الاباد میں جو حقیقت میں منشور ہے پاکستان کا کہا یہ تھا کہ ہم اس قسم کی آزادی چاہتے ہیں اور ایسی مملکت اور نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے یہ ان کے خطبے پیکٹر سکتے بات ہے جس سے اسلام کو اس عمر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں اس جمعوت کو تو ڈالے جو اس کی تعذیب و تمدن شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے تاری ہے اس سے نہ صرف ان کی صحیحانوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تار ہو جائیں گے عربی ملوکیت نے اسلام پر جو تھپا لگا رکھا ہے اس تھپے کو دوسرے جگہ انہوں نے کہا تھا کھرچ کھرچ کر الگ کر دینے سے صحیح اسلام جو ہے صدر اول کا اسلام قرآن کا اسلام عید محمد الرسول اللہ واللہ زینہ ماہو کا اسلام وہ سامنے آئے گا اس اسلام کی خاطر ہم یہ آزادی چاہتے ہیں دوسرے مقام بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اندری حالات ہمارے لیے کشاد کار کی ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ کہ آئینہ اسلام پر غیر اسلامی زنگ کی جو سخت اور درشت تہیں جم گئی ہیں اور جس کی وجہ سے اس کا حرکیاتی اور ارتقائی نظریہ یک سر جامد ہو کر رہ گیا ہے انہیں کھرچ کھرچ کر الگ کر دیا جائے اور حریت سالمیت اور مساوات کی حقیقی اقدار کو اثر لاؤ زندہ کر کے ان کی بنیادوں پر اپنے اخلاقی امرانی اور سیاسی نظام کی تشکیل جدید کی جائے جو حقیقی اسلام کی صادقی اور آفاقیت کا آئینہ دار ہو یہ تھا وہ اسلام جس کی خاطر وہ اس قطع زمین کو حاصل کرنا چاہتے تھے جاتا کہ میں نے ارز کیا ہے کہ یہ اسلام ہمارے دور مدوقیت میں وضع ہوا تھا تراشا گیا تھا اختراع کیا گیا تھا اس کی منیاد وضع روایات اور فقہ کے قوانین پر تھی جس کی اجارہ دالی ہماری مذہبی تشویت کے پاس اقبال کے کلام میں افرانگ کے ساتھ ملہ کے خلاف جو کچھ پا گیا ہے وہ کسی خاص ملہ کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ اس اجارہ داری کے خلاف ہے جو انہوں نے اہد ملوکیت میں وضع کردہ اسلام پر قائم کر رکھی تھی وہ اس سے ازادی حاصل کرنا چاہتے تھے آپ دیکھیں گے اقبال کے کلام میں بھی ملہ سے ازادی حاصل کرنا اور اس کے بعد میں ابھی ارز کروں گا قائد عظم نے بھی بار بار یہی کہا اس کے لیے تیوکریسی کا ایک لفظ ہے انگریزی سیاست کے اندر ملہ کی حکومت مذہبی پیشوائیت کی حکومت اقبال نے یہ کہا قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ انہوں نے لکھا تھا کہ تمہارے دین کی عظیم الشان گلند فطری ملہوں اور فقیحوں کے فرسودہ آہام میں جھکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے روحانی اعتبات سے ہم حالات و جذبات کے ایک قید خانے میں مقید ہیں جو صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر لیا ہے اور ہم گوڑوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی سیاسی بلکہ مذہبی بہرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو موجودہ زمانے میں آنے والے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یک سر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی آرزموں نئی تمنہوں اور نئے نصب العین کی عموم کو محسوس کرنے لگ جائے یہ تھی وہ جکڑ بندی یہ تھی وہ زنجیریں یہ تھے وہ قید خانے جن سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے مولا کا تطلق عہدِ ملوخیت کے اسلام کی اجارہ داری وقت زیادہ تو نہیں ہے ورنہ میں حرص کرتا ہے کہ قائدِ آزم نے بھی اگر ہم کس طرح سے اقبال کے پیش کردہ انہی اصولوں کو با اثرار و تقرار پیش کیا انہوں نے سن اٹھالیس میں یہ بات کہہ دی تھی نہیں سن اٹھالیس میں بلکہ میرا خیال ہے علی گرڈ یونیورسٹی کے یونین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا ابتدائی تھی پاکستان کی مومنٹ کی کہ مسلم لیگ نے کامز کام ایک کام تو کر دیا ہے اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں مسلمانوں کے رجت پسند اناثر کے چمگل سے چھڑا دیا ہے اور اس خیال کو عام کر دیا ہے کہ جو لوگ خود غرضی کا مفاد پرستانہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ قوم کے غددار ہیں اس نے بلا شک و شبہ تمہیں اس ناخوش آئند انصر کی جکڑ بندیوں سے آزاد کر دیا ہے جس سے موضی یا مولانا کہتے فائد عظم بات دوٹوٹ کیا کرتے تھے کھلے الفاظ میں یہ کہا کرتے تھے انہوں نے کہہ دیا ہم جس آزادی کے طلبگار ہیں وہ کیا میں نے ارس کیا ہے کہ یہ ابتدا میں انہوں نے یہ کہا تھا انیس سو چھالیس میں انہوں نے ڈلی میں مسلم لیجسلیٹر کنونشن کے اجلاس پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اور پھر اسی کو گورنر جنرل کی حصیت سے بھی دور آیا تھا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصد کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارا نصب الین تھیوکریسی نہیں ہم تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بضا میں خیش خدای مشن کو پورا کریں بار بار اس کو دور آتے گئے ہو کہ تھیوکریسی مقصود نہیں ہے تھیوکریٹک حکومت قائم نہیں ہم کرنا چاہتے کس قسم کی حکومت کا مقام کرنا چاہتے اقبال تو ایک ایک شیر میں بات کیا جاتا تھا کہ سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتہ کو ہے حکوم راہ ہے ایک وہی باقی بطان قادر بطان آزری پتھروں کے تراشے ہوئے خدا اللہ قائد آزم نے اپنے انداز میں اس کو ناہیت وضاحت سے بات کر دی اور میں کہتا ہوں اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اس تمام دوران میں جبکہ قائد آزم کے متعلق بھی اتنی تقاریب منائی جاتی ہیں اتنے جلسے کیے جاتے ہیں کتنا کچھ پیش کیا جاتا ہے یہ اقتباس جو میں پیش کر رہا ہوں جو بار بار پیش کر کیا جاتا ہے تدو اسلام میں آپ نے کسی کی دوبان سے نہ سنا ہوگا اس لیے کہ یہ چیزیں جو ان کی پیش کی قدری جائیں تو نہ اشخاص کے اقترار کا اقترار باقی رہتا ہے نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی ہے نہ سرمایہ داروں کی سرمایہ داری باقی رہتی ہے وہ کیسے پیش کر سکتے ہیں ان کی سنیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا انیس سو اکتالیس کی بعد حیدر آباد دکھر میں تشریف لے گئے وہاں کے مسلمان بلکہ یوں کہیے کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے ان سے انٹرویو لیا اس انٹرویو میں یہ پوچھا کہ آپ جس قسم کی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں اس کی انتیازی خصوصیت کیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کی دیگر مملکتوں سے بلکل منفرد ہوگی اس کے جواب نے آپ نے یہ فرمایا اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد آزم کا یہ ارشاد ہمارے احوانات حکومت کے ایک ایک دروازے پہ دکھا ہوا ہونا چاہیے فرمایا کہ اسلامی مملکت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیشے نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا قیشی کا مرج خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احقام اور رسول ہیں یہ تو مکنن تھے مدبر تھے بات کو صرف بسیط حقائق کی صورت میں پیش نہیں کرنا جاتے خدا کی حکومت ہر ایک دوبان پہ ہے اور خدا نہ زمین پہ آیا نہ کسی کے سامن میں ہو نہ کسی کو براہ راست کو حکومت اس کی کیسے جیسی جی جائے حکومت قیام کی دی ہے کہ خدا نے ایسا فرما چلتی بات خائد عظم سے آپ غور کی دی ہے کہ انہوں نے واحد ذریعہ قرآن مجید کے حکام اور حصول ہیں بات صاف ہوگی حکمرانی کتاب اللہ کی ہوگی خدا اپنی کتاب کے ذریعے سے اپنی حقومت تائم کرتا ہے یہ تھے فائد عظم آپ یہ درات کہا کرتے ہیں کہ وہ مغرر پسند سوٹ گوٹ کرزم پیشن کا داڑی موندہ وہ گیا جانے اسلام کیا ہے یہ ہے اسلام جو بیش کر رہا ہے لائیے تو اس ایک خکرے کی مثال ان کے ہاں کے تارے ڈیفریچر کے اندر جس کی اطائد کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے حکام اور رسول ہے اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطائد ہے نہ کسی پارلیمان کی نہ کسی اور شخص جائے دارہ کی قرآن کریم کے آقام ہی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور طابندی کے حدود متین کرتے ہیں کیا بات بچ کرنے کو جی چاہتے ہیں اسلام حکومت دوسرے الفاظ میں قرآن اصول و آقام کی حکمرانی ہے اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی خیال فرمایا آپ نے کہ کس طرح سے واضح کر دی ہے کہ پاکستان کے مطالبے سے ہمارا مقصد کیا ہے یہاں کس قسم کی مملکت ہم کام کرنا چاہتے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک وارننگ سرمایہ داروں کو بھی دے دیں پا جاتا ہے کہ مسلم لیگ تو صاحب یہ بڑے بڑے وڈینوں سرمایہ داروں جاگید داروں کی ایک جماعت تھی انہیں کی زور سے یہ بن گئی یہ سنیئے اس زمانے میں یہ انیس سو تنتالیس کی کنونسن کا ظالباً ذکر ہے جو بڑی ضرورت تھی ان تمام کی تعیید کی اور مدد کی انہوں نے اس دمانے میں اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ میں زمیداروں اور سرمایہ داروں کو بھی متنبو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسے فتنہ انگیز ابلیسی نظام کی روح سے جو انسان کو ایسا بدمست کر دیتا ہے کہ وہ کسی معقول بات کے سننے کے لیے امادہ ہی نہیں ہوتا عوام کے گھرے پسینے کی کمائی پر رنگ رلیہ مناتے ہیں عوام کی محنت کو وصد کر لینے کا جذبہ ان کے رگ و پہ میں سرائب کر چکا ہے میں اکثر دیہات میں گیا ہوں وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں خدا کے بندے ہیں جنہیں ایک وقت بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی کیا اسی کا نام عظیب ہے کیا یہی پاکستان کا مقصود ہے اگر پاکستان سے یہی مقصود ہے تو میں ایسے پاکستان سے باز آیا اگر ان سرمایہ داروں کے دماغ میں ہوش کی ذرا سی رمق باقی ہے تو انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہوگا اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا خدا حافظ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے جنہوں نے قائد آزم کو سنا ہے انہیں پتا ہے کہ ان کا انداز ایسے وقت میں کیا ہوا کرتا تھا اللہ سی دل میں ہتر جایا کرتی تھی ان کا انداز بیان اس قسم کا ہوا کرتا تھا عزیز آن امان چند الفاظ میں یہ تھا مقصد اس خطہ زمین پہ حاصل کرنے یہ تھا مقہوم اس آزادی کا جس کے لیے ہم پاکستان کو متشکل کر مچ آتے جس میں کسی قسم کا ابحام نہیں کوئی الجھاؤ نہیں ہے کوئی دورقی بات نہیں ہے صاحب سیدھی قید خدا کی حکومت جس کا عملی طریقہ اس کی کتاب کی حکمرانی ہے اب یہ چیز تھی یہی کچھ بتانے کے لیے کہ اسلام ہے کیا وہاں یہ بات جو تھی اس انداز میں لکھتا چلا رہا تھا کہ ہمارا منشور لا الہ اللہ ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ لا کا ہے سیاست میں معاشرت میں معیشت میں لا کے معنی ہوں گے کہ یہ غیر اسلامی تیز بھی چھوڑنی ہوگی یہ بھی چھوڑنا ہوگا یہ بھی چھوڑنا ہوگا یہ پہلے چھوڑنا ہوگا یہ ترق کرنا ہوگا یہ سارے نقوش اپنے ذہن سے دھونے پڑیں گے آپ کو کوئی ان میں سے تصور باقی نہیں رہے گا یہ کفر کے تصورات ہیں یہ شرک کے تصورات ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا وہ کیا تین سن تھے جن کو وہاں چھوڑنے کا مطالبہ شخصی حکومت کسی انسان کی یا انسانوں کے گروہ کی یا حجوم کی یا جمہول کی حکومت انسانوں کی حکومت کسی رنگ میں کسی شکل میں کسی معنی میں کیوں نہ ہو اسے چھوڑ نہ پڑے گا کیونکہ یہ شرک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حکم حکومت صرف خدا کی ہے لا یجرک بھی حکم ہی اہدہ وہ کسی انسان کو اپنے حق حکومت میں شریک نہیں کر پہلی تیز یہ تھی انسانوں کی حکومت خواہ ملوکیت ہو وہ عامریت ہو یا مغرب کی جمہوریت ہو ان سب کو چھوڑنا ہوگا پہلی تیز لا تیز خدا اور بندے کے درمیان یہ جو ایک ذریعہ غادتہ عجاب بنا رکھا ہے جسے پریس خوب کہتے ہیں تیشوائیت کہتے ہیں ملائیت کہتے ہیں اس کو چھوڑنا ہو نظام سرمایہ داری کے جس میں انسانوں اور انسانوں میں طلقات پیادہ کیے جاتے ہیں امیر اور غریب کے ذلیل اور امیر کے اس نظام کو چھوڑنا ہوگا یہ تو حصہ لا تھا کہ جس کو چھوڑنا تھا اور جب یہ لا سلیٹ ساکھ ہو جاتی تو اس پر رکم کرنا تھا آپ نے اسلامی یا قرآنی مملتت کے اصول اور اتاتات میں نے ارز کیا کہ ایک چیز تو اصول ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ہوتے ہیں حروف میں ہوتے ہیں ان کا سمجھنا میں ذرا مشکل بعض اوقات ہو جاتا ہے اور پھر ان کا اثر بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ محسوس مثالوں سے آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے میرا انداز یہی رہا ہے وہاں بھی یہی صورت تھی میں نے ارز کیا کہ یہ نظام مملکت یہ نظام معاشرت اور معیشت جو قرآن نے پیش کیا اسے عملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے خلقاء راج دین کے زمانے میں دنیا نے دیتا تھا تو میرا انداز وہاں بھی یہی تھا کہ میں اس دور کی جتنی بھی اس قسم کی کر رہا ہوں اپنے درسوں میں میرا انداز یہی ہے میں آج بھی یہی انداز اختیار کروں یہ حضور جیسا کہ میں نے ارز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس آتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس پر کچھ ردے رکھے گئے ابھی حالات ایسے تھے کہ آپ کا یہ زمانہ جو تھا وہ تو اندرونی بغاوتیں جو تھی ان کو فرو کرنے میں زیادہ سر ہوا تھا ایک مملکت کے لیے جس قسم کے نظام کی ضرورت ہے اور وہ نظام مختلف گوشوں کا نظام ہے معاشی ہے معاشر الحمدللہ کہ آپ خلیفہ ہیں بادشا نہیں بادشا زبردستی کرتا ہے ایک سے چھین کر دوسرے پر دیتا ہے اس انداز سے یہ حضرات سمجھے ہوئے تھے کیا فرق تھا خلاف اور بادشاہ حد کا فرق ایک دفعہ کسی نے خود حضرت عمر سے یہ پوچھ لیا کہ آپ اپنے تجربے کی بنا پر بتائیے کہ خلافت کسے کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ خدا کے سامنے حساب دیتے وقت یہ بتایا جا سکے کہ کہ کہاں سے لیا تھا اور کسے خلافت ہے ورنباد کا حق کہاں سے لیا تھا اس دور کے خلیفہ اپنی ذات کے لیے لینا تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا تھا وہ تو میں ارز کرتا ہوں کہ جو وہ اپنی خدمت کے معافلے میں لیتے تھے وہ کیا تھا اپنی ذات کے لیے تو لیتے ہی نہیں مملکت کے لیے لینا ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر جس انداز سے بھی دیا جائے وجہ جواز اس کے لیے پیش کی جاتی ہے کہ ایسا ایک مبھم رفضہ ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مملکت کے حکومت کے ریایہ کے مفاد میں ہے یہ ایسا لینا اسلامی مملکت میں یا اس دور کی مملکت میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں مملکت کے لیے بھی کس کب لینا جائز قرار پا سخت تھا حضرت عمر نے اس کے لیے بھی ایک مثال پیش کر ایک نو آزاد شدہ غلام صحیلی دفعہ آیا مملکت وہ حکومت کے واجبات ادا کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس آیا آپ نے کہا کہ میں تمہیں پہلے نہیں دیکھا اس نے کہا کہ میں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں اور مملکت کے واجبات ادا کر آپ نے کہا کہ مملکت نے تمہارے لیے کچھ کیا بھی ہے غور سے سنیے اس نے نہیں میں تو آل ہی میں آیا ہوں ابھی تک کچھ نہیں کیا کہا کہ یہ جو کچھ لائے ہو اس کو واپس لے جاؤ اس وقت لے کے آنا جب مملکت تمہارے لیے کچھ کرے مملکت کے لیے بھی اس وقت لینا جائز سرار پائے گا جب مملکت ان کے لیے کچھ کرے جاتا ہے اس میں وہ کہا جاتا ہے کہ واقعی مملکت آپ کے لیے بہت کچھ کرتی آپ غور کی لیے تو اس حصول کی ریزی بھی حضرت عمر میں یہ تھی کہ اس وقت مملکت کے لیے کچھ لانا جب مملکت پہلے تمہارے لیے کچھ کرے اسے کہیں کہ مملکت کے لیے جائز طریق سے لیا یہاں تک نجائز طریق کا تعلق تھا بیت المال کے خزان کی ایک دن حدو دے رہے تھے تو کوڑے میں وہاں ایک پائی مل گئے ان کو درم کہتے تھے اس زمانے میں پائی کہلی لیے آج کے دور کی ایسا کہلی لیے ایک پائی حضر عمر کے خاندان کا ایک بچہ پاس کھڑا تھا اتخاف تو وہ پائی کسی حساب میں تو آنے ہی رہی تھی اس میں وہ پائی لے کے اس بچے کو دے لیے بچہ بھاگتا ہوا چلا گیا حضر عمر کے پاس خزان کی بیت المال بند کر گھر پہنچا ہی تھا کہ بلاوہ آگیا امیور المحمد یاد فرماتے ہیں ان کے تو دل دھڑکنے جاتے تھے نا حضرت عمر سے بلاوے پر گئے تو حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ پیسہ تھا کہا کہ میرے بھائی یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے خلاف کیا کیا ہے جو تم نے میرے ساتھ یہ دشمنی کی الفاظ سے کہ کل کو قیامت میں امت مسلمان جب مجھ سے پوچھے گی اس ایک پیسے کے متعلق تو میں کیا جواب دوں گا جواب دہی کس سے ہو رہی امت مسلمان جب پوچھے گی اور فرمایا کہ جب یہ توائے بجائے اس کے خدا یہ پوچھے گا ٹھیک ہے یہ بھی بات ہوئی ہے لیکن محسوس بات یہی ہے کہ جس قوم کا یہ پیسہ ہے جب وہ مجھ سے پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گا ایک دفعہ جسی ایک نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بیت المال اس میں خدا کا مال ہوتا ہے کسی کو کیا حق حاصل ہے کچھ تیزوں پوچ کیوریٹیکل نہیں رہنے لیتے تھے ذہنی نہیں رہنے لیتے تھے خدا کا مال ہے خدا کا مال ہے ہم سب کا خدا ہے اس لئے جس جس جیجہ لے لے خدا مال کا محاسبہ کوئی انسان نہیں کرتا انہوں نے وہاں یہ چیز کہہ دی کہ نہیں یہ امت کا مال ہے اور امت کے ہر فرد وہ حاصل ہے کہ تم سے محاسبہ کرے حتیٰ کہ خلیفہ سے بھی محاسبہ کرے کہ غنیمت میں جو چادریں آئی تھی تمہارے حصے میں تو چادر آئی تھی ایک چادر سے تو اتنا بڑا لمبا کرتہ نہیں بن تک تھا یہ کرتہ کس طرح سے بن گیا خلیفہ صاحب ممبر سے اتر کے جواب دی جئے ممبر سے اتر کے خلیفہ نیچے آگیا کہنے لگا کہ جب تک اس سوال کا اطراز کا اتمنان دکھ جواب میں نہیں دے لوں گا اس وقت میں خلیفہ نہیں ہوں اس لئے میں نیچے اتر آیا ہوں اس وقت میں خلیفہ نہیں ہوں اور بیٹے گوازی کی بیٹا ذرا ان کو جواب دینا انہوں نے کہا کہ جو مجھے چادر ملی تھی میں نے وہ باپ کو دے دی تھی اس لئے دو چادروں سے یہ کرسہ بنا ہے محترز جسے لینا اور کہاں دینا حضی دانے ملی تھی اس کا اثر کیا ایران فتح ہوا مدائندار الخلافہ ایران کی ہزاروں سال کی تحضید میں وہاں جو نوادرات جمع کر رکھے تھے جو جوہرات جمع کر رکھے تھے اس قدر بڑا خزانہ جمع کر رکھا تھے وہ سارے کا کھارا ان عربوں کے ہاتھ میں آگیا کل تک جن کا گزارہ خجوروں کی گھلیوں پہ ہوا کرتا تھا اور وہ ذرہ سیال نہیں تھا جو سمین کے نیجے سے ویسے نکرایا تھا جانے لے انہوں نے اس چیز کو حاصل کیا تھا مدائن فتح ہوا تو وہاں کے تمام نوادرات اور کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی یہ دیف کا ان کے تصور میں بھی نہیں آثرت اس کے ساتھ ایک خاتبی تھا گورنر کا اس نے کہا تھا خلیفت المسلمین کو ان سے کہا تھا کہ آپ اس مال غنیمت کو دیکھ کر یقینا متعجب ہوں گے لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ایک اور ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ مال کسی ایک جگہ اکٹھا نہیں رکھا تھا مملکت کے مختلف شہروں اور گوشوں میں بکھرا پڑا تھا ہمارے سپاہی ان تمام علاقوں میں جو گئے تھے جہاں یہ مال پڑا تھا وہاں ان سپاہیوں کو دیکھ نے والا کوئی نہیں تھا انہوں نے یہ سارے کا سارا لاکھ کے مرکز میں جمع کیا ہے کسی سپاہی نے ایک سوئی بھی اس میں سے اپنے لئے نہیں رکھتی ان کی دیانت اور امانت کی یہ خیطی ہے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہا کہ اس قسم کی امانت اور دیانت کی مطال اور کہاں سے مل سکیں گی حضرت علی رضی عنہ انہوں پاس کھڑے تھے کہا کہ عمر تمہیں پتا ہے کہ تمہارے سپاہی اس قدر دیانت دار اور امانت دار کیوں بن گئے ہیں کہا فرمائیے یہ آپ سنی حضرت دامن پاک ہے اس لئے آپ کی ریعہ بھی پاک دامن ہے اگر آپ کی نی اگر آپ کی نی ٹھیک نہ ہوتی تو ریعہ کی نی میں بھی فرق آ جاتا پھر یہ سپاہی آیت یعنی نہ ہوتے تربراہ مملکت کے کردار کا یہ اثر پڑتا ہے اس کے ہاں سریا کی ایک سوئی کسی نے نہیں اٹھائی یہ تو پیشے کا معاملہ ہے میں سمجھ داؤں اس میں دیانت داری یہ تو نہیں نہ کہوں گا کچھ مشکل نہیں لیکن عام طور پر ہو سب دی گئے ان سپاہی کردار اور وہ کس قدر نازت گوشے تھے جہاں تک یہ بات مہتی ہوئی تھی ضمن مجھے وہ ایک واقع بھی آگ آگ گیا شہرت اور نام کی نمود یہ انسانی زیرت کا بڑا دکھتا ہوا تحلول ہے بڑے بڑے امانت دار دیانت دار کریکٹر والے خود کی پریز سانی سے گزر جائیں گے لیکن بہرحال تیس پاپولیریٹی جسے کہتے ہیں مقبولیت عوامہ جسے کہتے ہیں اس کے لیے جو کچھ کریں گے اس کو نہ کبھی وہ گناہ سمجھیں گے نہ کوئی اور ہی اس کو نا جائز سمجھیں گے لیکن یہ ستاہی جن کا کردار کتنا بلند تھا اور ان کی نگاہ اتنی امیت چلی جا رہی تھی ایک واقعہ میرے سامنے آ رہا ایک جنگ میں دشمن کا ایک سردار سردار وہ اتنا زیادہ جرت اور بسالت سے لڑتا تھا کہ وہ کسی سے مغلوب ہی نہیں ہوتا اور بڑا نقصان پہنچ رہا تھا سیدھ سالار نے یہ اعلان دیا کہ جو سپاہی اس کا سر کاٹ کر رہائے گا اسے ایک ہزار دینار انعام دیا جائے گا دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ اس سپا سلار کے خیمے کے باہر اس سردار کا سر پڑا ہوا تھا اور کوئی شخص اس کے قریب نہیں تھا سپا سلار نے اعلان کیا کوشش کی معلوم کرے کہ کون ہے جو اس کار کے یہ پھین گیا تھا یہاں کوئی نہ آیا انہوں نے اعلان میں قسم دے دی جس نے یہ کیا ہے اسے میں قسم دیتا ہوں کہ وہ آ کے مجھے بتائے سپاہی آ گیا اس نے کہا کہ تم نے یہ کیا ہے یہ کار کے رکھا کہ نگے ہاں میں نہیں کیا ہے کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا خدا کے کیوں نہ بتائے کہ یہ میرا فریضہ منصوبی تھا اور فریضہ ادا کرنے کیلئے ضرورت نہیں ہے کہ بتایا بھی جائے میں ادا کیا سپاہی چند لگے تمہارا نام کیا ہے فہا کہ آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ پھر آپ اس نام کی مشہوری کریں شورت کریں لوگوں تک یہ بات پہنچے تو میرے عمد کا تو میرا غرف ہو جائے گا جب اس میں نام آ جائے گا میں نام نہیں بتانا چاہتا کہا کہ ایک ہزاروں سے جو لینار یہ نام تھا وہ موت کی خواہش تو ان کے خون کے ذرہوں میں حلول کر چکی ہوئی تھی اس انداز سے کر چکی ہوئی تھی کہ بدر کے میدان میں جب ابو جہل کی چھاتی پر ایک مجاہد تو گلہ کاٹنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے گلے کو نیتے سے کاٹنا گردن لنبی رہے اس نے کہا اس میں بڑی تکلیف ہوگی ہٹی جتنا جیتے ہے تکلیف اس میں ہو لیکن یہی کرنا تم نے اور میدی سے کاٹنا چین لگی اُق کا ہے کے لیے ان کے ہاں یہ بروای تھا جنگ کے بعد جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے سروں کو نیزوں پہ ٹانک کے ان کا جلوس نکال تھے کہنے لگا کہ جب جلوس نکلے گا تو ابو جہل کا باقیوں کے ساتھ سے اتنا اونچا ہوگا یہ تھی یہ قوم انہی میں کہ یہ سبسطاہی تھے جو نام نہیں بتا رہے تھے کہ اس سے نمود کی خواست آ جائے جو معافظہ نہیں لے رہے تھے کہ اس سے جنت بگ جاتی کس تیز کا نتیجہ تھا وہ ہر براہ مملک ہر باب اقتدار ان کے اقتدار کا نتیجہ تھا جو ان کے اوپر آئے یہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ اپنی ذات کے لیے لینے کا تو وہاں سوال پیدا نہیں ہوتا تھا اپنی ذات کے لیے بہرحال لینا تو تھا کیونکہ وہ تو سارا وقت مملکت کے لیے دے دیا گیا تھا خاتے کہاں سے خود تجویز کیا اپنے لیے حضیفہ المسلمین نے اپنے لیے اپنا حضیفہ خود تجویز کیا اور وہ یہ تھا کہ کپڑوں کے دو جوڑے ایک گرمی کا ایک تردی حج اور عمرہ کے لیے ایک احرام اس کے بعد آپ نے خود ہی اپنے لیے لکھا تھا کہ میرے اور میرے اہل و ایال کے لیے فی کس کتنا کھانا جو قریش کے ایک آدمی کی خوراق ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں جو حال ان کا سو حال میرا بائیس لاکھ مربع میل کی مملکت کا واحد سربراہ اور وہ اپنے لیے اپنے تمام قدمت کا صلح یا معافضہ یہ تدویز کرتا ہے اور یہ لیتا ہے ایک جوڑا ہی تو تھا کسی لیے تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی اجتماع کے لیے باہر لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے تو باہر وقت پہ آنی سکتا تھا آنے سوخنے کے لیے ڈال رکھا تھا یہ سوخ نہیں رہا تھا آتا تھا کس طرح سے یہ کہتیت تھی دیانت اب یہ کھانا ایک وقت تھا عربوں کے ہاں گیہوں کی روٹی ایش کہلاتی تھی آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ گیہوں کے لیے لفظی ایش ہے وہ یہ عیش تھا گیہوں جاؤ کی روٹی کا سر چند وہ بھی مشکل ملتی تھی خجوروں کی گھٹلیاں بھی اس کے گزار کر لیے کر تھی ان کی تو حالت یہ تھی ایک دفعہ کوئے کا گورنر آپ سے ملنے کے لیے آیا تو آپ کو ساتھ ہی گھر لے آئے آپ سے بیٹھ گیا اندر سے تباہ کھانے کے کھانا آگیا امیر الممنین کا جاؤ کی روٹی زیتون کا تیل اور موٹا سا پیسا ہوا نمس سامن نے اور تو کچھ نہیں یہ کہا کہ آپ جاؤ کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں اب تو مملکت میں وہ سے اتنا گہوں آ سکتا ہے مدینے میں کہ آپ گہوں کی روٹی کھائیں آپ نے کہ مجھے اس لقت کو اس کا یقین ہے کہ مملکت کے ہر فرد کو جاؤ کی روٹی مل رہی ہے تم یہ یقین دلا سکتے مجھے کہ مملکت کے ہر فرد کو گہوں کی روٹی مل رہی نہیں یہ یقین تو نہیں دلا کھا سکتا ہے جس دن اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گہوں کی روٹی مل رہی ہے عزیز آنمان آج کی دنیا میں میرا خیال ہے یہ سوچ افسانے سے نظر آئیں گے افسانے نہیں ہیں حقیقتیں ہیں جو ہمیں نے بیان نہیں کی غیر مسلم محفتین اور مورخین نے بھی اپنی تحقیق کے بعد یہ لاقعات لکھئے کہت کے زمانے میں آپ نے یہ حکم دے دیا کہ اہل مدینہ اپنے اپنے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے جو کچھ ہوگا وہ باہر آ جائے گا جس قسم کھانا آتا تھا آپ عام طور پر اس کے عادی نہیں تھے آپ کی صحت کا بڑا حراب اثر پڑنا لگ رفقا نے یہ کہا کہ آپ یہ نہ کی جائے صحت بھی اثر پڑ جائے گا آپ جو اپنے معمول کے مطابق کھاتے تھے وہ ہی گھر سے مگا کے کھالیت کی جائے اور معمول آپ کو ہم نے بتائی دیا ہے کہ جو کچھ تھا آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا پوچھا گیا کہ یہ کیوں یہ نہیں آپ نے کہا کہ میں یہ غذا باقیوں کے ساتھ مل تک کس لیے کھاتا ہوں یہ ان کے الفاظ آگے سنیے اگر مجھ پر بھی وہ کچھ نہ گزرے جو عوام پر گزرتی ہے تو مجھے ان کی تکلیف ہوں اور پریشانیوں کا اگر میں ان عوام کی سطح پر اتر کے اپنی زندگی کا معمول نہ بنا تو مجھے یہ احساس کس طرح ہو سکے گا کہ عوام پر گزرتی کیا ہے آئی تو عوام کا ہر فرد اپنے سے بڑے صاحب اشتدار سے کیا سکتا ہے کہ تمہیں خاص سہروں کی کیا خبر کبھی لیچے اترے ہو بام سے یہ بام پر چڑھتا ہی نہیں تھے جہاں سے نیچے اترنا پڑے تو پہلے خاص سہروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ایک دفعہ آپ نے دوسرے مقام پر یہ کہا تھا کہ اگر میں پیٹ بھر کر کھڑا ہو جاؤ اور دوسرے انسان بھوکے ہوں تو اس کے ایک ہی معنی ہے کہ میں لوگوں کا اچھا والی نہیں اب یہاں سے ہم پرانی مملکت کے یا اس دور خلافت کے معاشی نظام کی طرف آتے اور یہ بنیاد ہے خدا کی رضاقیت جو ہے اس کی ربوبیت عالمین جو جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ ہے عام درجمہ ہی خدا مستحق کے حمد و ستائش ہے کیوں رب العالمین ربوبیت کرتا ہے سمان نشو نما مہیہ کرتا ہے رضب دیتا ہے روٹی دیتا ہے تمان کائنا اس لیے باعث ان تو خدا کے نام پر قائم ہونے دیتا ہے ملکت کی بنیاد ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ربوبیت عالمین ہی جسے کہتے ہیں اس میں اپنے اور جگانے غیر اور خود دار مسلم اور غیر مسلم کسی کی تمیز نہیں ہر انسان کی ربوبیت کی ذمہ داری اس ملکت کے سر ہوتی یہ قرآن کا حکم اور اسی کی تصییر عزر نے اپنے ان الفاظ میں بتائی تھی جو مجھے اس کا فخر ہے کہ میں نے اس چیز کی تدا یہ اور اب تو یہ عام مشہور ہے ان کا فکرہ جو آپ نے فرما تھا کہ اگر فراد کے کنارے پر کوئی کتہ بھی بھوک سے مار گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی انسان تو یہ کر رہا ہے کہ ایک فرد بھی مملکت میں سے اپنی ضروریات سے محروم اگر رہ گیا تو عمر سے اس کی بیز باز پرس ہوگی ذمہ داری آپ ملاعظہ فرما رہے ہیں خریفہ اپنی اس ذمہ داری سے ادھا براہ ہونے کے لئے یا کام از کام اتمنان کرنے کے لئے کہ مملکت کا کوئی فرد بھوکا نہیں رہ گیا دن بھر تو وہ امور مملکت میں سر سب آتا تھا راتوں کی تنہائیوں میں پھر وہ باہر نکل جاتا تھا شہر سے باہر آبادیاں اس زمانے کی خیموں میں ہی ہوتی تھی خاموشی سے یہ پتر وہ کہتا تھا کہ مملکت کا کوئی فرد کسی مصیبت میں کسی تکلیف میں نہیں ہے اور اس لیے جاتا تھا کہ براہ راست کا علم حاصل ہو جائے میں آگے چل کے بیان کروں گا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس لیے براہ راست یہ چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت زیادہ مجھ تک نہ پہنچ پائے اور میرے امال میں سے کوئی اس کی اطلاع مجھے نہ دے تو جو خوردہ میں ہوگی اس کی ذمہ دائی کو مجھ پر ہی آئے دھو اس لیے وہ راتوں کو گشت کی اثر کئی واقعات ہیں راتوں کے میں ان میں سے ایک خیش کا مکمہ ایک خانے میں ایک عورت بیٹھی چولے پہ ہنڈیا چڑھا رکھی پاس اس کے دو بچے بیٹھے وہ رو رہے آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ خاتون یہ کیا معجرہ ہے انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو تین وقت سے کچھ کھانے کو نہیں ملا میں نے ہنڈیا میں خالی پانی چڑھا رکھا ہے کہ اس سے ان کا دل بہلا رہے شاید یہ اس طرح روکے روکے سو جائیں اب غور فرمائیے دو فکر میر الموطن آپ نے ان سے کہا کہ تم نے امیر المومنین کو اس کی اطلاع دی ہے کہ یہ بچے تین بست فاقے میں ہیں اب اس نے اس کا جواب دیا اس سے اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کی عام بدو عورتیں بھی کس طرح سے جانتی تھی مملکت اور امیر المومنین کی ذمہ داری کیا اس نے کہا کہ جو شخ حاکم ہو کا ریایت حالات سے بے خبر ہے اس تک شکایت پہنچانے سے حاصل کیا کیا انقلاب تعدہ کر دیا تھے چند سالوں کے عرصے کی اندر عرب جاہلیت کی پہلے تاریخ کو آپ دیکھئے ان کی زندگی کو دیکھئے اور اس کے بعد اس انقلاب کو دیکھئے مردوں میں تو ایک طرف رہا تو میں نے ابھی تو بدو سپاہیوں میں کہا یہ عورتوں میں کیا چیز پہلا ہوگی جو حالات سے باخبر نہیں اس تک شکایت کونچانے سے خائد آگیا یہ تو شکست بندار ہوگی یہ تو خیرات اور بھیک مانگنے ہوگا اب بھیک اور خیرات انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے دینے والے کبھی دینے والے جاتا ہے اس میں تکبر زیادہ ہو جاتا ہے اس میں آنا کی شکست ہو جاتی یہاں تو کسی مفلس مستحق کو ملتا تھا تو اس کے حق کے طور پر ملتا تھا حق کم مستحیل والمار ایز آف رائٹ نہ کہ کیارٹی کے طور بہرحال اس عورت عمر کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور ان بیت المال میں آئے اپنا معاون آتا آتا لیا بھی لیا کجوریں لیں جو اس نمانے میں روٹی کا سامان تھا بوریوں میں بادہ کہا کہ اس نے اسے میری پیٹ پہ لات دو اس نے کہا کہ میں اٹھا کے لے چلتا ہی کہا کہ اس نم یہ خدا کی طرف سے آیت کرتا میرا مجھ کا قریضہ ذمہ داری ہے یہ بوج میرا ہے خدا نے فرمایا ہوا ہے کہ لا تذر واضر تم وزر اخر کوئی بوج اٹھانے والا دوسرے کا بوج نہیں اٹھائے گا یہ بوج میں خود ہی اٹھا کے لے جاؤں گا تم نہیں لے جا سکتے کہا کہا قرآن ان کی راہ نبائی نہیں کرتا خود اٹھا کے لے گئے اور اٹھا دیا اس میں روٹی پکائی آپ چولہ جھونستے رہے وہ روٹی پکاتی رہی بچوں سے دل دلاتے رہے کچھ کہانی سنا چھ نہیں شام کے ویرانے میں ایک خیمہ نظر آیا حسن معمول اسی طرح سے وہاں تلے گئے وہاں دیکھا تو ایک بڑیا بیٹھی تھی انہا پوچھا کہ تمہیں عمر کے متعلق بھی کچھ پتہ ہے اس نے کہا کہ سنا ہے کہ وہ شام سے چل پڑا ہے اس سے زیادہ نہ مجھے اس کی بابت کچھ قلم ہے نہ معلوم کرنے کی ضرورت آپ نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے اس نے کہا کہ جس نے آج تک یہ معلوم نہیں کیا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے میں اس کے حالات معلوم کر کے کیا کروں گی آپ نے کہا کہ تم نے عمر تک اپنی حالت کی طلاع پہنچائی تھی اس کا جو جواب اس نے دیا اور سے سننے کے قابل اس نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں تھا عمر کا کام تھا کہا کہ عمر اتنے بڑے ملک میں ہر فرد کے حالات سے بخبر کیسے ہو سکتا ہے گریہ ہے ویرانے میں بیٹی ہوئی ہے حتی نہیں قرآن کی تعلیم کس قدر عام کر دی تھی رسول صلی اللہ نے اور انتحاب نے اس نے کہا کہ اگر اس کو ہر فرد کے حالت کی خبر نہیں تو وہ خدا خبیر کے نام کے اوپر مملکت سربرا کے امبر تھا ہے مملکت کے سربرا کے اندر بہد بشریت خدا صفات کا نظار ہونا چاہیے اور ان صفتوں میں ایک صفت رہی ہے کہ وہ خبیر ہے تمہیں اس مملکت کے امیر کو خبیر ہونا چاہیے اور سوچ لیجئے کہ باقی صفات جو ہیں کیا کیا نہیں ہونی چاہیے بھی مملکت سربرا حضرت عمر باقی عمر کے حصے میں اس واقعہ کو یاد کر کے روحہ کرتے تھے کہ خلافت و ملوکیت میں فرق کیا ہے اس کے متعلق شام کے ویرانے کی اس بڑیہ نے عمر کو بتایا اور عمر اس میار پر کس طرح سے پورا ہوتا سکتا یہی انہوں نے کہا تھا کہ عمر نے حفاظ کیا تو میں اب اگلے سال پوری مملکت کے شہروں میں ایرانوں میں چکر لگاؤں گا برائے راست ریایہ کے تمام حالات معلوم کروں گا وہی بات کے معلوم نہیں کہ وہ برائے راست جا کر ان کی خبر کروں گا اور اسی زمن میں وہ ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے جو بڑی اصولی بات میں نے اعض کیا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے تمام انسانوں کی جو اس علاقے میں محسوس ضروری آت زندگی کا بہم پہنچانا اس قرآنی مملکت کا فریضہ ہوتا ہے قرآن کے معاشی نظام کے مطلق میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں میری کتاب نظام ربوبیت میں اس کی تفاصیل بھی موجود ہیں وہ پورے کا پورا معاشی نظام کیا ہوگا وہ تو نہ سرمایہ دارانہ نظام ہوگا نہ روس کا کمیونیزم یا سوشلزم کا نظام ہوگا قرآن کا نظام ہے بہرحال بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ مملکت کے کسی فرد کی کوئی بنیادی ضرورت رکی نہیں رہے اس کا پورا کرنا مملکت کے ذمہ ہو ملوم ایسا ہوتا ہے کہ جب تک مملکت کے تمام افراد کے وضائف مقرر نہیں ہو گئے تھے انتظام غالباً یہ تھا کہ ہر شخص کے ذمہ یہ تھا کہ اس کے جتنے ملازم ہیں وہ ان کی ضروریات تو پورا کر ایک صحابی تھے حضرت حاتم قبل حبی بلتا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور بڑا ہی اہم ہے نظام معاشی معلوم ہوا کہ اس ان کے صحابی کے بعد ملازموں نے کسی شخص کا اونک چرا کر زبا کر کے کھا لیا ہے پکڑے گئے یرم کا اعتراف کیا اور اس صورت میں تو وہ حد لازم آجاتی سزاد لی ایکن وہاں تو انداز اور تھا سزاد نافذ کرنے سے پہلے حضرت عمر نے خود ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا مالک کام تو ہم سے بڑی مشقت کا لیتا ہے لیکن کھانے کو اتنا کم دیتا ہے کہ اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہم مجبور ہو گئے تھے بھوک سے کہ چوری کر کے یہ ہمارا تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا فیت ہے ان کو تو انہوں نے بھری قرار دی اور بلالیا آتم کو اس سے کہا کہ یہ جرم جو انہوں نے کیا ہے اس کے مجرم تم ہو جس نے ایسے حالات پیدا کر دی ہے کہ وہ چوری کرنے پہ مجبور ہو گئے چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارا ہاتھ کار دیا جائے لیکن یہ پہلا جرم ہے میں ایسی سخت سزا تو نہیں دیتا اس وقت تو صرف اس اونڈ کی قیمت اس کے مالک کو ادا کر دے آئندہ اگر ایسی شکل پیدا ہو گئی دیا کہ معاشرے میں اگر ایسے حالات پیدا کرنے کہ اہل معاشرہ کے افراد مجبور ہو جائیں اس قسم کے جرام کے اوپر تو اس کی سزا ان مجرموں کو نہیں معاشرے کو ملے گی یہ اسلامی سزاؤ کو بعض اپات عام طور پہ غیر مسلم دانشور بڑی سنگین اور سف پر درش قرار دی کر ہوں انہیں یہ بتانے والا نہیں کوئی کہ یہ سزائیں اس معاشرے کے مندل ہیں جس معاشرے میں پہلے کیفیت یہ پہلا کر دی جائے جس معاشرے میں کیفیت یہ ہو کہ تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی خود پوری ہوتی رہے کسی کی ضرورت پوری روکے نہیں اس قرآن کے معاشری نظام اور معاشر کی نظام میں بڑا تولی اور دامن کا خود معاشرہ کس قسم کا ہے جس کے اندر آپ کو امین نافذ کرنا چاہتے ہیں اصول یہ قائم کیا کہ جرائم کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ معاشرہ ایسا پیدا کرو جس کے اندر ان جرائم کی ضرورت نہ پڑ کسی مجرم سے یہ تھا وہ طریق کہ جس سے آج ہم جب دیکھتے ہیں حضرت عبو بکر صدیب کے زمانے میں انہوں نے حضرت عمر کو مجسٹیٹ مقرب کر دیا تھا مدینہ کا سال بار کے بعد آکے انہوں نے وہ کاغذات واپس کر دی یہ لے مجسٹیٹی کے کاغذات کہ سال بھر میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا مقدمہ آتا کہ معاشرہ اس قسم کا قائم کر دیا گیا تھا یہ یہ تھی ممکہ جو آپ نے آپ کو اسلامی اور قرآنی کہتی تھی اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی تھی کہ جو کچھ دیا جاتا تھا ان لوگوں کو میں نے جیسا عرض کیا ہے وہ خیرات کے طور پر نہیں تھا یہ ان کا حق تھا جیسے وہ جیسے میں نے ارس کیا اید اف رائٹ طلب کرتے حق معلوم لس سائد والمحروم حق اور حق بھی ایسا جو معلوم ہو ہر ایک کو ہر ضرورت من کو معلوم اس طرح سے ہو لیتے تقریم انسانیت میں دوسری بات یہ ارس کروں اسلامی مملکت کا ایک فریضہ ربوبیت آدمی ہے تمام افراج کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا اور دوسری دوسرا فریضہ اس کا تقریم انسانیت قرآن نے اس پہ بڑا زور دیا ہے اس نے کہے وَلَفَدْ قَرْضًا بَنِ آدم ہر انسانی بچہ انسانی بچہ ہونے کی جہ سے یقصہ واجب تقریم ہے یہ کل رسپیکٹ کا مالک کسی انسان کی تضلیل اگر کر دی جائے تو سنگین جرم ہے قرآن کریم کی روح سے اس مملکت اور اس معاشرے کسے یہ حضرات اس امدگی سے سمجھے ہوئے تھے کہ حمد کے ایک گورنر حضرت غاز بن عمیر بن سعید تھا انہوں نے کسی وقت اسے میں آ کے ایک زمی کو غیر مسلم معقوم زمی یوں سمجھ لیجئے نا اس کو کہ دیا اخذ اکلا خدا تجھے ضلیل کرے غصہ فرو ہوا تو غور کیا کہ میں نے کیا کر دیا ذہن میں آیا کہ میں نے تو ایک انسان کی تضلیل کر دیا اور ان وہاں سے اٹھے اور بار جائے خلافت میں آگئے حضرت امد کے پاس اپنا صیفہ دے دیا کہنے لگے کہ مجھ سے ایک ایسا جرم سرزد دوا کہ اس کے بعد میں اپنے آپ کو اہل ہی نہیں سمجھتا اس قسم کے مناسب کے انہیں کہا کیا ہوا کہا کہ میں نے ایک انسان کی زندگ کر گہ تیرہ سمجھا گیا بڑی بلاند پایا گورنر سے یہ کہ اس کی نظامت آپ کو ہوئی ہے کہ چھوٹی موٹی لگو ہیں تو خدا نے کہا کہ میں معاف کر دوں گا اس نے کہا کہ کبیرہ گناہ گناہ معاف نہیں کروں گا اور میرے نزدید اس سے زیادہ کبیرہ گناہ کیا ہو کتا ہے کہ میں کسی انسان کی تضلیل کر دوں گورنر انسان کی تضلیل محکوم غیر مسلم ریایہ تفتر اور وہ تو مصر کے گورنر حضرت عمر بن آس نے تسی ایک شخص کو منافق کہ دیا تھا حضرت عمر نے اسی وقت پترا کہ اس سے زیادہ اور ذلت کیا ہوگی کہ تم نے اس کو منافق دیا ہے اس سے معافی مانگو اس کو راضی کرو ورنہ یاد رکھو میں تمہیں سزا دوں گا تکریم انسانیت ربوبیت عالمینی یہ دو خطون ہیں جن کے اوپر اسلام ممزق حضرت ہوتی عزیز عالم ہر فرد بطور استحقاد کے اپنی ضروریات کو لے سکتا اور ہر فرد کی عزت یقصہ ہو سکت ایک انسان ہونے کی حسیت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے کردار بلندی کردار کی صیرت کی پاتیزگی یہ ذہنیت میں تغیر یہ کس طرح سے پیدا ہو گیا تھا ٹھیک ہے ہمارے ہم تو یہی تیز ہے جسے ہم نیکی کہتے ہیں جسے ہم مددگی بریدگار جی شب کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز روزہ کا بابان کہتے ہیں نماز روزہ ٹھیک ہے دین کے فرائض ہیں ان کی ادائرگی ضروری ہے لیکن یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے یہ ایک بلند مقتب کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ جو ایک مثال میں دیا کرتا ہوں پتہ میں کس کی ہے ایک بڑائی کو آپ روزانہ عدرت کی اوپر کام دیتے ہیں وہ صبح آتا ہے آنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بڑائی کو پہلے سے آپ نے دوری سندھی کو نکالتا ہے اتنی سی اس کے پاس پتھر کی تیزی ہوتی ہے پہلے ساف کرتا ہے پھر گھنڈے دو گھنڈے کے بعد پھر اوٹ پڑتی ہے تو پھر اس کو ساف کرتا ہے یہ کاہ کے لئے اس کو تیز کرتا ہے تا کہ آپ کا دروازہ بنا دے جس کے لئے آپ نے اس کو یجرت دی ہے اس کے لئے تیز کرتا ہے اگر وہ سارا دن ان دندوں کو تیز کرتا رہے دروازہ بنائی نہیں تو آپ شام کو اسے پیسے دے دیں ہو یہ سرائض وہ سلے ہیں جن سے انسان کی سیرت پکندے تیز ہوتی نہ تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ کرے نہ یہ بات ہے کہ اس سے وہ سند تیز ہی نہ ہوں رگرتا جائے اور رندا ایسے کب ایسا ہی رہے یہ بڑی اہم چیز ہے اسلامی عبادات جسے کہتے ہیں ان کے لئے یہ بڑی اہم چیز اور اس کے لئے ایک ایسی چیز ہمارے فیرت و کردار اور ان کی تاریخ صحیح سامنے آجائے تو ساری اسلامی مملکت کے مقوم سامنے آجاتا ہے قرآن سامنے آجاتا ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا کسی اہم معاملے کے اندر آپ نے اس سے کہا کہ کسی ایسے آدمی کو لاؤ جو اعتماد کے قابل ہو اس نے ایک آدمی کا نام لیا تو آپ نے کہا کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے مجھے کہ نہیں میں نے سفر تو کبھی نہیں کیا کہا کہ کبھی تم اس کے ہمسائے رہے ہو کہا کہ نہیں آتا بھی اتفاق نہیں ہوا کہا کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ تعربائی کیا ہے نہیں نہیں وہ بھی نہیں کیا کہ تو پھر تم کس طرح کہتے ہو قابل اعتبار ہے میں سمجھ داؤ کہ تم نے اسے مسجد میں سار اٹھاتے سار نکھاتے دیکھ لیا ہوگا اور سمجھ لیا کہ قابل اعتبار ہے بڑی عظیم چیز ہے قابل اعتماد ہونے کا میار اور پرخ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کبھی معاملہ نہیں پڑا ہے انسان کا انسان کے ساتھ جو معاملہ پڑتا ہے اس میں جو پاکیز یہ تک دار بتاتا ہے وہ ہے شخص جس خوستہ اور خدا کا معاملہ صحیح ہوتا ہے یہی وجہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ خدا کی ہاں تمہارا مقام کیا ہے تو دیکھو کہ خلقت کے ہاں تمہارا مقام کیا ہے انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ اور یہ حضرت عمر نے یہ جو بات کہی تھی وہ قرآن کے ایک شعادات ہی تھی اس قسم میں تفتیر نماز یا صلاح بڑی اہم تھی اس میں کوئی شعبہ نہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صلاح کے متعلق کیا کہت ہے قرآن صلاح وہ ہے جس کے متعلق اس نے کہا کہ ان صلاح تنہا عن الفاش وال منفر صلاح سے معاشرے میں سے بے حیائیا اور برائیا سب ختم ہو جائیں موافرہ تھی ہے مجھے میں تنقیر یا تنقیص نہیں کرنا چاہتا نمازوں کی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں سے برائیا اور بے حجائیا ختم ہو چکے یہ قرآن نے میار بتایا اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ پلات وہ نماز ایک رسم بن کے رہا جائے گی میکینیکل ایکشن جسے کہتے ہیں وہ ہو جائے گا اور قرآن نے اس قسم کے نمازیوں کے متعلق بتایا قرآن کی دو ایک آیات اس سلسلے میں ضرور پیش کروں گا کیونکہ وہ حضرت عمر کا یہ جو ارشاد ہے یہ اصل میں تفسیر ہے قرآن کے انہی آیات کی سورہ ایک تفسیر مععوم فَحَا فَوَائِلٌ لِّلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ صَاحُونَ تباہی ہے ان نمازیوں کی بے نمازوں کی نہیں تباہی ہے متنمین کی ان نمازیوں کی جو قلعات یا نماز کے مقصد سے بے خبر رہتے ہیں هُمْ يُرَآاؤونَ اور یہ جو حرکات و سکنات دکھائی دیتی ہیں وہ انہی کو نماز سمجھ لیتے ہیں یہ کچھ کرتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ فریضہ صلات صلات ادا ہو گیا اور کرتے یہ ہیں وَجَمْنَعُونَ المَعُونَ رِزِق کا وہ سرچشمہ جسے بہتی ندی کی طرح روار آنا چاہیے کہ ہر شخص اس میں سے فائدہ اٹھائے اس میں بند لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے لیے ہو کسی اور کے لیے نہ ہو فَوَيْلِ لِلْمُسَلِّينَ تَبَائِي هَا اِن مُسَلِّينَ کے لیے قرآن ہے عزیزہ نمان دوسری جگہ تو اس میں اور بھی واضح کر دی سورہ بقرہ کی آیت ایک سوچیت لَيْسَلْ بِرَّ أَنْ تَوَلُّ وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا مو مجرم کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے وَلَكِنَّ الْبِرَّ اب بتاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایمان ایمان کے معنی ہوتا ہے ذہنیت کا بدل جانا قلب و نگاہ کا بدل جانا ایک اصول کو سامنے رکھ ایمان ہے من آمنا بِلَّا ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَرَائِقَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ یہ تو ایمان کی اعزا ہوئے پہلی چیز یہ ہے اور اس کے بعد نیکی کیا ہے وہاں یہ تھا نا یہ جو رزت کے سرچشکوں پر بندل آکے ان کو اپنے لئے مخصوص کر لیتے ہیں ان نمازیوں کی تباہی یہاں کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرف کی طرف مو کرتے ہو یہ مغرب کی طرف نیکی یہ ہے اور مال کی محبت کے باوجود اسے ان تمام کی ضروریات کے لئے کھلا رکھتے ہیں اور اس میں تمام کہتے گریز آجاتی ہیں معاشرے میں ضرورت منمو کی آجاتی ہیں جو تمہارے گرد و پیش ہیں وہاں سے بات شروع کرو وال یتام جو معاشرے میں تنہا رہ جائے ان کے لئے جن کا کلتا ہوا کاروبار رک جائے ان کے لئے مسافر بھی تو تمہارے ملک میں سے گزرے اگر اس کے بھی تو آفت آ پڑی ہے تو اس کے لئے مہتاجوں کے لئے ضرورت مندوں کے لئے و پھر رقاب اور جو دوسروں کی محکومی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں ان کے لئے ضرورت سکھتا کہ قرآن کریم غلاموں اور لونیوں کو چھڑانے کے لئے یہ کہتا ہے کہ مال طرف کیا جائے گا یہ ضرورت ہے اس تیز کی یہ ہے قرآن کا اسلام عہد رسالت معاف اور عہد صحابہ کا اسلام ملوکیت کا اسلام جس کے اندر ایک ایک خلیفہ کے محل میں تین تین ہزار لونی ہوا کرتی آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اسلام نے غلاموں اور لونیوں کی اجازت ہے رکھ جا سکتی پہلے جب یہاں پارلیمنٹ تھی آخری اس پارلیمنٹ میں ایک مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ غلامی جو بند کرنے کا یہ افوام متحدہ اس کے چارٹر میں یہ بات ہے کہ حقوق انسانیت کے بنیادی اس میں یہ ہے کہ کسی کو غلام یا لونی نہیں بنایا جا سکتا تو اس چارٹر کے اوپر پاکستان کی مملکت نے بھی دست کی ہوئے اس نے یہ یہاں احتجاج ہوا تھا کہ یہ بات اس پہ دست کرنا خلاف اسلام ہے اسلام ممانت نہیں کرتا غلاموں اور لونیوں کی اور پارلیمن میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کام ایک لونڈی رکھنے کی تو اجازت دے دی جائے آج آپ غور فرماتے ہیں کہ اس اسلام سے پیشہ چھڑانے کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا یہ ہے وہ صلاح جس کے متعلق قرآن کہتا ہے اور یہ ہی تھی وہ صلاح جس کے متعلق حضرت عمر نے یہ بات کہتا کہ انسان کا انسان سے جو معاملہ پڑھتا اس میں پرخو کہ وہ کہتا ہے یہ مصدق صرف کہ وہ نماز اور روز کا صلاح وہ بھی ضروری ہے پھر میں ارز کر دوں وہ اس لئے ضروری ہے کہ وہ انسان کے کردار کو اس طرح بخش لیتی ہے اگر وہ یہ نہیں کرتی تو وہ صلاح ہے جس کے لئے کہا کہ تباہی ہیں ان مسلیم کے لئے جس کے لئے کہ مشرق کو مغرب کی طرح مو دیلی قیدہ نہیں ہوتی معاشرہ سے اگر برائیاں اور بے حیائیاں ختم نہیں ہوتی تو صلاح صلاح نہیں اور نماز نماز نہیں حضرت عمر نے یہ ایک واقعہ سے یہ بات بتا دی عزیزہ نے بات حقاعد تو بڑی شیری ہے اس میں بہت وقت نہیں جیا جا سکتا لیکن وقت میری دسپوزل پہ بہار حال سامن یہ میں اس لئے واقعات کی بجائے حضرت عمر کے کچھ اقوال پیش کرتا ہوں ان سے معلوم ہو جائے گا انہیں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اسلامی مملکت کا جو کانسٹی کیوشن ہوتا ہے اس کے بنیادی اصول ہیں جو آپ نے پیش کی عظیم اصول کہا کہ جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو ریایہ بھی بگڑ جاتی ہے سب سے بدبخت حاکم وہ ہے جس کے سبب ریایہ بگڑ جاتا ہے فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا کیا مقام ہے تو یہ دیکھو کہ خدا کی مخلوق تمہیں کیا سمجھتی دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام جس میں سارا زور ان رسومات اور شاعر پی دیا جاتا ہے اسی کو مقرب بارگاہ خدا بندی سمجھا جاتا ہے اسی کو جنت کا مستر سمجھا جاتا ہے اس میں اور اس اسلام میں یہ کیا فرق تھا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ خدا کی ہا تمہارا مقام گیا ہے تو یہ دیکھو کہ خدا کی مخلوق تمہیں کیا سمجھتی کہا کہ حکومت کے منصب کے لیے ایسا شخص کب سے زیادہ معظوم ہے کہ جب وہ اس منصب پر فائد نہ ہو تو قوم کا سردار نظر آئے اور جب اس پر فائد ہو تو انہی میں کا ایک فرد معلوم ہے اللہ ہو ایک گورنر کو لکھا کہ تم اپنی ریایہ کے لیے ایسے بن جاؤ کہ اگر تم رئیت ہوتے تو چاہتے کہ ہمارا امیر ایسا ہونا جائے اور اس ایک اصول کو سوچ دی بہت غور سے سوچ دیکھئے سنی گا بڑے گہرے تدبر کی ضرورت ہوگی اور اتنا بڑا اصول ہے کہ اگر اس پہ قائم ہو جائیں مملکت تو آپ دیکھیں کتنی برائیاں دور ہو جائیں گورنر نے پوچھا کہ مجھے یہ کوئی ہدایت بتا دیجئے کہ میں کس قسم کے لوگ اپنے سات امال کی حسیت سے لوگوں کو رکھوں اور کس قسم کے اپائین کروں فرمایا کہ کفصیل تو میں بتاؤں گا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اصول یاد رکھو اور اصول یہ ہے ایک کمزور دیانت دار اور طاقتور بد دیانت ان سے بد دیانت باقی سب خیر یعنی ہمارے 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 صرف دیانت داری کی یعنی دیانت دار کو رکھ وہ کہتے ہیں کہ کمزور دیانت دار سے اسی طرح بچنا جس طرح طاقتور بد دیانت سے بچنا نہ مجھ سے پوچھئے نہ اس قول سے پوچھئے اپنی زندگی کے حالات کو دیکھئے کہ کمزور دیانت دار کتنا نقصان پہنچ آتا ہے کیا نگاہ تھی یہ بھی تو کل کے بدل تھی دکھا جاتا ہے اسی عرب جہلیت کے معاشرے سے ایک فرد تھی کیا تربیت نبوی میں جو میں نے اپنی کتاب کا نام ساہکار رسالت رکھا تو اسی بھی دونی میں سے تھی حضور نے ابو جہل اور حضرت عمر دونوں میں سے ایک کو خدا سے مانگا تھا کہ ان کو میں سے کسی ایک کو دے دی دی جئے اسلام کو فروغ حاصل ہو جائے تھا یہ انہی میں سے ایک تھی نا کیا کر دی قرآن کی تعلیم تربیت نبوی یہ بنا دیا یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ان اصولوں کی بنا پہ آپ دیکھئے تو دنیا کے بڑے سے بڑے مدبر سے بھی اونچہ مقام نظر آتا ہے یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کسی نے یہ کہا ہو کمزور دیانت دار سے اسی طرح بچنا جیسے طاقتور بد دیانت سے بچو اور سنیے جناب کہا جو شر پیدا کر کے غالب آیا وہ اپنے فیصلے یا قول میں اور وحی میں فرق کرنا جانتے تھے اور بڑی بات یہی اس نے کہا کہ عمر کی رائے اور وحی خدا وندی میں ہمیشہ فرق ملہوظ رکھو عمر کی رائے ایک انسان کی رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے مصحی بھی اسے سند اور سنت مت مناؤ اور یہ معلوم کرنا کہ یہ ایک انسان کی رائے تھی کہ وحی کی رائے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وحی خدا وندی قرآن آپ کے سامنے ہو جس سے آپ پرک ہیں اور عزیزان من یہ جو ہمارے خلاف خاص طور پر میرے خلاف منکر حدیث منکر شان رسالت اور یہ قوتہ پر ہمیں قطوے لگتے ہیں اور بڑے سخر سے کہتے ہیں کہ ہزار علماء کرام نے ان کے خلاف خفر کا دیا ہے بے مثال خطوہ ہے جناب خفر انسان کی آپ نے دیئے ان میں غلطی ہو سکتی خود ان کے ہاں کا یقوع میں نے کہا کہ کسی چیز کو سنت رسول اللہ کہتے وقت اس میار کے اوپر بھی تو پرک لینا ضروری ہوتا ہے انسان کی یہ تھا وہ میار جو حضرت عمر تکیر کہتے میری رائے میں اور رحی کے فیصلے میں فرق رکھ میری رائے سند نہیں ہو سکتی انہ سنت بن سکتی وہ ہی رائے اور فیصلہ سند اور سنت بنے گی جو گئی خدا وندی کے مطابق ہوگا اور میں یہی عرض کرتا ہوں کہ وہ سنت رسول اللہ اس قابل ہے کہ حضور کی طرف منصوب کیا جائے جو قرآن کریم کے مطابق جو اس کے خلاف ہو اس کو پورا مسترد کر دو کہ یہ حضور کا قول نہیں ہو سکتا میں رسول اللہ کی کسی حدیث کو معاذ اللہ غلط نہیں کیا سکتا نہ اسے مسترد کرتا ہوں نہ اسے انکار کرتا میں کہتا ہوں کہ جو روایت قرآن کے خلاف ہو اس کے متعلق تم دو کہ وہ رسول اللہ کی ہو نہیں سکتی حضی ظالمان وقت تیزی سے چل رہا بات یہاں سے چلی تھی اور اسے میں پھر دور آدم آپ نے اعلان میں یہ دیکھا ہوگا اس میں تو صرف ایک مصرہ ہی میں نے دیا تھا وہ ایک قطع ہے اور سے سننے کے سامنے وہ ہی بنیاد تھی آج کے درس کی اور وہ یہ ہے کہ بین آزی کے تیرین ناز اٹھائے کیا کیا جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہو اور مبدع فیض سے بس اتنا گلا ہے کہ جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا یہی تھا جو میں نے چنو میں عرص کیا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے مانگا کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ مقابلہ کرنا ہے کہ ہم ملا کیا مانگا تھا ہم نے یہ جو میں نے ابھی عرص کیا ہے اس اسلام کا احیاء اور نفاذ اور اس قسم کی مملکت تشکیل جو قرآن کے مطابق اہد رسالت ماب اور خلفاء راشدین میں متعلق ہوئی جسے خلافت کہتے ہیں جس کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور اس کا تفصیل ہی نقشہ ہمارے پاس موجود ہے زیادہ نہیں تو شہزار رسالت ہی آپ دیکھ اس نے جتنے گوشے ہوسر انسانی زندگی کے تمام کے متعلق بتایا کہ مملکت کہتی ہوتی مانگا ہم نے یہ تھا اس کے بعد میرا کیا اس کا فیصلہ آپ خود ساتی جئے ہم اگر عرض کریں گے تو شفایت ہوگی عزیز ان امان شکریہ آپ کا بھی موسم کا بھی جو ہم سے ریائد کر گیا آج خیریت رہی اس لیے میں آپ آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ بڑے سکوت میں نام ساد موسم کے باوجود آپ نے یہ ہے عزیز ان امان یہ تھی وہ آزادی آزادی کا وہ تصور جس کے لیے ہم نے اس ملکت کو حاصل کرنے کے لیے وہ پوری تاریخ پاکستان کی تلائی تھی اور یہ تھی وہ آزادی جس کی مخاطفت یہ تمام علماء کرام نیشنل اس علماء جن کو کہتے ہیں وہ وہ کرتے تھے اور یہاں بھی آگ انہوں نے وہ اسلام جو حضرت نام نے کہا اسے نہیں چلنے دیا وہ اسلام جہاں نافذ ہوا جو اسلام یہ وہاں چاہتے تھے کہ یہ نافذ ہو جائے عہد مذوقیت کا اسلام کے جس میں یہ سب چیزیں سکھی قوانین پر ممنی ہوتی ربنا تقبل ربنا ربنا